حضراتِ زیوکار جس طرح آپ حضرات کو علم ہے کہ یہ جامعہ فاطمہ تلزہرہ سلفیہ للبناد یہ عورتوں کا اور بچیوں کا ہی جامعہ ہے شیخِ مکرم کے خدمت میں یہی التماس کرنا چاہتا ہوں کہ افراد کی حاضری بظاہر تو آپ کو کم نظر آ رہی ہوگی لیکن اللہ کی توفیق کے ساتھ ہمارے جامعہ میں تقریباً ساڑھے چار سو طالبات ہیں اسٹاف ہے اور بچیوں کی مائے اور محلے کی عورتیں تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں اوپر حال میں اور گیلریوں میں موجود ہیں اور اللہ کی توفیق کے ساتھ بڑے ہی منظم انداز میں وہ فضیلت الشیخ حضرت علامہ محمد عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کا خطاب سننے کے لئے منتظر ہیں تو جو حضرات میری آواز کو سن رہے ہیں وہ جامعہ کی بیڑنگ میں اگر تشریف رکھتے ہیں تو وہ پنڈال میں تشریف لائیں میں شکر گزار ہوں اپنی طرف سے مناظر اسلام حضرت مولانا محمد ابو سفیان سلفی صاحب کی طرف سے سید مصطفی جعفر شاہ صاحب کی طرف سے اور جامعہ کی انتظامیہ کی طرف سے شیخ مکرم کا دل کی اتھا گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں کہ وہ اتنا طویل سفر کرنے کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جن لفظوں میں ان کا شکری عدا کر سکوں بہرحال اللہ ذو الجلال والاکرام کی بارگاہ میں التجا کر سکتا ہوں کہ رب العالمین آپ کا آنا مبارک بنائے اور قدم قدم پہ آپ کو عجر عظیم عطا فرمائے آپ جتنی محبت کے ساتھ تشریف لائے ہیں میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے ایک دفعہ ایک ہی فون کیا ہے اور شیخ صاحب نے وعدہ فرما دیا اور اس کے بعد آج یا شام کو کل رابطہ ہوا تو شیخ مکرم اللہ کی توفیق کے ساتھ پنجاب میں تشریف لائے چکے تھے اور میں ان کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کی اس محبت کو اس محنت کو اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے ادارے کے لئے آپ دل کی گہرائیوں سے دعائیں کرتے رہے ہماری محترمہ باجی جان جو اس جامعہ کے لئے دن رات شب و روز محنت کرتی ہیں اندرونے برونے ممالک کے سفر صرف اللہ کی رضا کے لئے اور جامعہ کے لئے کرتی ہیں اللہ ان کے سفروں کو مبارک بنائے ان کی محنت کو قبول فرمائے اور ان کو صحت ایمان سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے تو بلا تاخیر اب آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں فضیلت الشیخ فادل جلیل عظیم سکالر حضرت مولانا عبداللہ حضرت مولانا اللامہ محمد عبداللہ ناصر رحمانی صاحب آپ کراچی نعرہ تکبیر آپ بھی اپنے آنے کا کم مد کم ثبوت تو دینا کہ آپ بھی ماشاءاللہ جلسے میں شامل ہیں عورتیں مستورات خواتین طالبات تو ماشاءاللہ کثیر تداد میں موجود ہیں لیکن اللہ کی توحید پوری محبت کے ساتھ اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر شانِ رسالت عظمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ حضرت مولانا اللامہ محمد عبداللہ ناصر رحمانی صاحب محمد عبداللہ محمد عبداللہ محمد عبداللہ محمد عبداللہ سبحانکا لا علم لنا اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کریں انکا انت العليم الحکیم رب شرح لي صدری ویسر لي امری واحد الاقضة من لساني جفقه قولي اما بعد فقد قال امیر المؤمنین في الحديث الامام محمد بن اسماعید البخاری رحمه اللہ تعالی باب قوله تعالی ونذع الموازین القسط ليوم القیامة وان اعمال بني آزم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومیه ویقال القسط مصدر المقصد بہو العادل بہو القاسط فہو الجائر هدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقائب عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنه قال 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 النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان على اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم خابل احترام علماء کرام اسادزہ کرام اور موزز سامین حضرات اور خابل احترام بہنوں اور بالخصوص عزیز طالبات یہ بڑی کش آئند بات ہے کہ جامع فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی وقار اور عمدگی کے ساتھ ترقی کی منازل تیہ کر رہا ہے آج سے تیرہ سال قبل یہاں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی تھی اور کسی قابل ذکر عمارت کا نام و نشان تک نہ تھا اور آج بحمداللہ ایک عالی شان عمارت تعمیر ہو چکی اور ساڑھے چار سو طالبات زیور علم سے آراستہ ہو رہی ہیں جو بڑی ہی قابل قدر کوشش ہے اللہ تعالی اس ادارے کو منارہ نور بنا دیں اللہ تعالی اس ادارے کو توحید و سنت کے نشر کا ایک عظیم مرکز بنا دیں اور تمام معلمین معلمات طالبات اور جو بھی معاونین منتظمین ہیں اللہ تعالی سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرما دے تاکہ یہ ساری جد و جہد اللہ تعالی کہ ہاں قابل قبول ہو جائے کیونکہ نیکی خاچھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کی قبولیت کا محور جو ہے وہ اخلاص ہے ریاکاری یا دکھاوہ یہ عمال صالحہ کے لئے زہر قاتل ہے اور کوئی نیکی ریاکاری کی نیت سے اللہ تعالی قبول نہیں فرماتا جب تک اخلاص نہ ہو اور یہ ایسا ایک مرکزی حکم ہے جو سارے انبیاء کو دیا گیا اور ساری قوموں کو دیا گیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ یہاں سارے انبیاء کا ذکر ہے اور ان کی امتوں کا ذکر ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کریں تو اخلاص ادھر حقیقت وہ جوہر ہے جس کی بنیاد پر نیکیاں قبول ہوتی ہیں اور اگر اخلاص مفقود ہو تو نیکیاں ناقابل قبول ہوتی ہیں اِنَّا اُنَاسًا مِنْ اُمَّتِ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَعْمَالٍ كَأَمْثَالِ جِبَالِ تِحَامَةِ يَجْعْلُهَ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا کچھ لوگ میری امت کے قیامت کے دن نیکیاں لائیں گے اور وہ نیکیاں یوں رکھی ہوں گی جیسے تہامہ پہاڑوں کا سلسلہ ایک چوٹی دوسری چوٹی تیسری چوٹی اس طرح ان کی نیکیاں موجود ہوں گی اور وہ خوش ہوں گے اور اچانک اللہ رب العزت ان تمام پہاڑ جیسی نیکیوں کو ذرے بنا کر بکھیر کر زائع کر دے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو دکھانے کے لیے پارسا بنتے تھے اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا روپ اور تنہائی میں اپنے رب کو دکھانے کے لیے انتہائی گندہ اور معصیت سے بھڑا روپ تو ان کی تمام نیکیاں اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا اللہ رب العزت اس سارے سفر میں ہمیں اخلاص کی دولت سے مالہ مال فرما دے آپ کا یہاں آنا اور بیٹھنا میرا کراچی سے آنا اللہ تعالیٰ یہ سب کا سب اخلاص کے ساتھ قبول فرما لے یہی قبولیت در حقیقت کامیابی ہے ورنہ اگر اللہ کے دربار سے عمل مردود قرار پائے تو یہ ناکامی ہی ناکامی اور ہلاکت ہی ہلاکت ہے یہ بیس طالبات اس سال فارغ ہو رہی ہیں جو بڑی خوش آئین بات ہے اور یہ سن کر ایک بڑی روحانی مسررت حاصل ہوئی بیس طالبات میدان عمل میں آ کر اپنے علم و عمل سے اس قوم کو فیدیاب کریں گی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور اللہ رب العزت علم و عمل کے لئے سینے کھول دے یہ آج کی تقریب صحیح بخاری کی آخری حدیث کے تعلق سے ہے بلکہ آخری باب کے تعلق سے باب آپ نے سن لیا جو قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پر قائم ہے باب قول ہی تعالیٰ وَنَدْعُ الْمَوَادِينَ الْقِسْتَ لَيَوْمِ الْقِيَامَةِ یہ باب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر قائم ہے کہ ہم قیامت کے دن عدل کا میزان قائم کریں گے امام بخاری نے یہ باب قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر جسورِ انبیاء کی ہے قائم کیا ہے کیوں دراصل یہ کتاب التوحید جو ہے سعی بخاری کا آخری چپٹر اس میں گمراہ فرقوں کا تعاقب ہے جس میں محتضلہ جہمیہ متعولین مرجعہ اور قدریہ جبریہ سب شامل اور ان کا ایک فاسد عقیدہ یہ تھا کہ عقیدے کا اس بات یا تو قرآن سے ہوگا یا خبرِ متواتر سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اقامتِ حجت اور قتل اللسان کے طور پر یہ سارے باب کتاب التوحید کے قرآنی آیات پر قائم کیے ہیں تاکہ کوئی اعتراض کا موقع باقی نہ رہے اور یہ ان کا بھی عقیدہ تھا ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ خبرِ واحد تمام احکامِ دینیہ میں حجت ہے اقائد ہوں احکام ہوں فضائل ہوں معاملات ہوں تمام مسائل میں تمام احکام میں خبرِ واحد حجت ہے بلکہ میں سمجھ دا ہوں کہ ایک دور ایسا تھا کہ آہاد اور متواتر میں کوئی فرق نہیں تھا اور یہ متقدمین کا دور ہے متقدمین اس تقسیم کو نہیں پہچانتے ہیں اب دیکھیں ایک حدیث نبی علیہ السلام سے مثلا پچاس صحابہ نے سنی اور پھر وہ پھیل گئے دعوت کے لئے جہاد کے لئے کوئی شام چلا گیا کوئی بسرہ چلا گیا کوئی بغداد چلا گیا یہ ٹھیک ہے نبی علیہ السلام سے پچاس صحابہ نے وہ حدیث سنی لیکن اپنے اپنے علاقے میں جا کر اس صحابی نے وہ حدیث روایت کی اس علاقے والوں کے لئے یہ وہ حدیث متواترہ یا آہاد ہے ایک ہی شخص نے بیان کی ایک ہی صحابی نے بیان کی ان ایک حدیث کا متواتر ہونا کب پتا چلا یہ بات کے دور میں جب اسانیت کو جمع کیا گیا متون تلاش کیے گئے پتا چلا اس حدیث کی پچاس سندے ہیں یہ پچاس صحابہ سے مروی ہے لیکن جو صحابی کسی علاقے میں گیار و حدیث روایت کی ان کے لئے وہ حدیث خبر واحد ہے متواتر نہیں ہے ایک حدیث کا متواتر ہونا یہ بعد کے ادوار میں ثابت ہوتا ہے تو یہ تقسیم متقدمین کے ہاں نہیں تھے تو یہ کیسے ایک مذہب کا خیز بات ہے کہ ایک حدیث متقدمین کے نزدیک حجت ہو اور متاخرین کے نزدیک حجت نہ ہو حدیث تو وہی ہے یہ فرق جو ہے متواتر اور آحاد کا احکام کے اس بات کے لئے یہ بالکل دلیل سے اور توجیح سے خالی ہے اس میں کوئی معقولیت نہیں ہے اور محدثین کے اس بات پر اجماع ہے کہ آحاد بھی حجت ہیں اور بالخصوص وہ حدیثیں جو بخاری مسلم متفق اہلے ہیں وہ قطع ثبوت ہیں اور ان سے ایک قطع علم اور فائدہ حاصل ہوتا ہے اخواتین کیوں باتیں تھے تو بھار کیف ان گمرہ فرقوں کی زبانیں کاٹنے کے لئے امام خیر احمد اللہ نے کتاب التوحید کے سارے ابواب جو ہیں وہ قرآنی آیات پر قائم فرمائے ہیں تاکہ کسی کو بولنے کا موقع نہ ملے یہ آخری باب بھی باب قولِ تعالیٰ وَنَدَعُ الْمَوَادِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ہم قائم کریں گے بعض مفسرین اس کا مہنہ کیا نحضر ہم حاضر کریں گے عدل کے ترازوں کو لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ یہ لام ظرف کے معنی میں بھی ہو سکتی ہے اے فی یوم القیامہ میزان کا حاضر کرنا قیامت کے دن ہوگا یا یہ لام تعلیلیہ ہو سکتی ہے لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اَهْلِ حِسَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ہم ترازوں کیوں حاضر کریں گے قیامت کا حساب لینے کے لیے ہر بندے سے ہر بندے کو آگاہی دے دی گئی کہ جو قیامت کے حساب کے مراحل ہیں ان میں ایک مرحلہ فضلِ اعمال کا ہے اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے اعمال کو تولنا ہے اس ترازوں میں ڈال کر یہ خبر کو معمولی خبر نہیں ہے اس پر توجہ دیجئے اللہ تعالیٰ ترازوں کو حاضر کیوں کرے گا یہ ترازوں بن چکا ہے قیامت کے وارہ میں جو بھی خبریں ہیں وہ وجود میں آ چکی ہیں جیسے پولے سرات ہے بن چکا ہے وہ حوضِ قوثر بن چکا ہے جنت موجود ہے جہنم بھی موجود ہے اسی طرح میزان بھی موجود ہے تاکہ آپ کو حقیقتِ میزان سے آگاہ کر دیں اس کو دنیا کا ترازوں نہ سمجھنا اس ترازوں کے دو پلڑے ہوں گے لیکن اتنے بڑے کہ ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں سما سکتی ہیں یہ دنیا کا ترازوں نہیں ہے جس میں آپ دنیا کے سعودے تولتے ہیں اخر بھی میزان اخر بھی ترازوں جس کو ہم حاضر کریں گے امام مخالی نے باپ قائم کیا باپ کیوں قائم کیا تو اصل کتاب التوحید کے سارے تراجم اور سارے ابواب اہلِ بدعت کی تفنید کے طور پر ہے ان کی تردید کے طور پر اور یہاں بھی دو گمرافرقوں کا رد مقصود ہے ایک محتضلہ جو میزان کے منکر تھے میزان کے منکر تھے میزان کو نہیں مانتے تھے تو قرآن کی آیت موجود ہے ہم میزان کو حاضر کریں گے تو میزان کا معنی عدل کرتے ہیں میزان کا معنی تراز ہوئے عدل نہیں ہے عدل معنی مجازی ہے اور حقیقت سے مجاز کی طرف جانا بغیر خرینے کے جائز نہیں یہ حقیقی میزان مراد نہیں ہو سکتا یہ محتضرہ کی بکواس ہے کیوں؟ کیونکہ اعمال ترازو تول نہیں سکتا ترازو میں ڈال کر نماز کو تول کے دکھاؤ دنیا میں ترازو موجود ہیں روزہ اس میں تول کر دکھاؤ انہوں نے خود اشیاء کی تقسیم کیے ہر شئے یا تو جوہر ہوگی یا جسم یا عرض دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں یا وہ اجزام ہیں یا آراد ہیں یا وہ جوہر ہیں اور ان کا معنی بھی خود ہی بیان کیا جسم اپنے ذات پر کھڑا ہوتا ہے اور وہ عرض کو اٹھاتا ہے آراز کو اٹھاتا ہے آراز خود قائم نہیں ہو پاتی بلکہ آراز قائم ہوتی ہیں جسم پر اجزام پر اب یہ آمال آراز ہیں انہیں کھڑا کرنا قائم کرنا اور قائم کر کے تولنا ممکن نہیں اور ان کی غلطے کی اساس کیا ہے اپنی طاقت اپنی قدرت کو خالق کائنات کی قدرت پر خیاس کرنا تم نہیں تول سکتے تو کہ اللہ بھی نہیں تول سکتا ان اللہ علا کل شہین قدیر کا کیا معنی اللہ ہر شہین پر خاضر جس نے جو خبر دی وہ حق ہے اور وہ اس پر خاضر ہے خبر کیا ہے وَنَضَعُ الْمَوَادِينَ الْقِسْتِ ہم عدل کا ترازو گاٹ دیں گے حاضر کر دیں گے اور قائم کر دیں گے تمہارے حساب کے لئے تمہارے اعمال تولنے کے لئے اور اللہ قادر ہے اصل اہلِ بدعت کے زیادہ تر انحراف کی جو فجا اور علت ہے وہ یہی ہے اپنی قدرت کو اپنی طاقت کو اللہ کی قدرت پر خیاس کرتے ہیں اللہ کی قدرت کو اپنی قدرت پر خیاس کرتے ہیں اگر آپ نماز نہیں تول سکتے روزہ نہیں تول سکتے اللہ بھی نہیں تول سکتا اللہ طرح کی قدرت تمہاری قدرت جیسی یہ ان کے انحراف کی بنیاد ہے انحراف کی احساس ہے اور اللہ رب العزت نشانییں دکھاتا ہے اپنی حجت بندوں پر قائم کرتا ہے بندوں کو تفیق دی ایسے ترازو بنانے کی جو ترازو آراز کو تول رہے ہیں تھرمہ میٹر ایک ترازو ہے جو مریض کے بخار کو تول لیتا ہے ایک سو چار ایک سو چھے ایک سو تین یا سو ڈگری بخار کو تول لیتا ہے حالانکہ بخار بھی ایک عارض ہے یہ قائم بزادی ہی نہیں ہے جسم پر قائم ہوتا ہے گاڑی میں ایک میٹر موجود ہے جو گاڑی کی رفتار کو تولتا ہے رفتار بھی ایک عارض ہے یہ توفیق اس نے دی اللہ رب العزت تو اس کی اپنی خدرت کاملہ کیسے ہوگی تو ایک تو محتضلہ گمرہ فرقہ جن کو اب عقل پرست کہیں تو بجا ہوگا نقل پر عقل کو مقدم کرنے والے کتاب و سنت سے ایک بات سراحت سے ثابت ہو اور ان کی خود ساخت عقل کے خلاف ہو تو عقل کو مقدم کرتے ہیں کتاب و سنت کو ٹھکرا دیتے ہیں اور یہ میزہ آہل الرائے کا ہے آہل الرائے اسی مدرسے سے متاثر ہیں متاثرہ کے مدرسے سے وہ بھی عقل کو نقل پر مقدم کرنے کی کوشش کرتے ہیں گون کا کوئی ایسا اصولی نظریہ نہ ہو مگر ایسی اللہ تعادم مثالیں موجود ہیں کہ رائے کو نقل پر کتاب و سنت پر ترجیح دی گئی کتاب الخراج قادیب یوسف کی ایک مسئلہ زیر پاس لاتے ہیں اور وہ ہے جہاد میں مال غنیمت میں مجاہد کا حصہ مجاہد کی دو قسمیں ایک پیدل اور ایک گھڑ سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل مجاہد کا ایک حصہ رکھا ہے اور گھوڑے کے دو اسے رکھیں اللہ کے بغمبر کا فرمان ہے جس کو قبول کرنا چاہیے مرخود قادی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے شیخ امام حنیفہ رحمہ اللہ اس حدیث کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ افضلو الحیوانہ حدل انسان میں ایک جانور کو انسان پر ترجیح نہیں دے سکتا میں حدیث کا کیا کروگے اللہ کے بغمبر کا فرمان یہ اللہ کے بغمبر سے مہادرہ ہی نہیں اللہ کے بغمبر کے سامنے کھڑا ہونا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ جہاد کے میدان میں گھڑ سوار اس کے گھوڑے کے دو حصے ہیں اور مجاہد کہے کسا ہے بندے کہے کسا گھوڑے کے دو حصے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں میں ایک گھوڑے کو جانور کو انسان سے مقدم کیسے کروں ان کے شاگرد نے حدیث دکھائی پھر بھی نہیں پوچھا پھر آپ بتائیے کیا ہونا چاہیے فرمایا کہ دونوں کا ایک ایک حصہ ہونا چاہیے تو قائد صاحب نے فرمایا کہ پھر کیا جانور انسان کے برابر ہو سکتا ہے پھر برابر ہونا کا کیا جواز دیکھیں نا یہ نقل پر عقل کو مقدم کرنا رائے کو مقدم کرنا اور چونکہ رائے ان کا میزہ ہے اس لیے ان کو یہ کہنا پڑا کہ لو عملنا بکل حدیث لن صد باب الرائے ہر حدیث پر عمل نہ کرو ہر حدیث پر عمل کرو گے ہر حدیث کو مانو گے تو رائے کا دروازہ بند ہو جائے گا ہم آہل الرائے ہیں آہل الحدیث نہیں نبی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ گھوڑے کے دو عشق سے تاکہ گھوڑا پالنے کا شوق پیدا ہو میدانی جہاد میں گھوڑے کا ایک کردار ہے جو قیامت تک رہے گا کہہ رہے پر عمری حدیث ہے الخیلو معقودن فی نمازی الخیرو الہ یوم القیامہ گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے خیر لکھ دی گئی یہ تجربہ ہمیں افغانستان میں ہوا بڑی بڑی بھاری مشیوریاں مشینے اور اعلیت اوپر پہاڑ کی چوٹیوں تک پہنچانا ممکن نہیں تھا اور یہ کام گھوڑوں نے کیا انسان ایسے اعلیت تو بنا چکا جس سے مختلف کام لے سکے مگر اوپر پہنچانے کے لئے کوئی آلہ تیار نہ کر سکا بات اوقات توپے پہنچانے پڑی کوئی صورت نہیں تھی ان کو پھر کھول کر گھوڑوں پر لادا گیا اور گھوڑوں نے پہنچا ہے قیامت تک کے لئے گھوڑوں کی پیشانی پر خیر لکھ دی گئی تو اللہ کے پیغمبر کے یہ فرمانا گھوڑے کے دوئی سے تاکہ گھوڑا پالنے کا شوق بیدا ہو جہاد فیض بید اللہ کے لئے اور تاکہ یہ گھوڑا پال کر انسان اس کا مقام اور اونچہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جہاد کے گھوڑے کو اپنے کھیت میں چھوڑ دو چرنے کے لئے رسے بھی اس کی لمبی کر دو تاکہ زیادہ کھائے اور زیادہ پیئے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ گھوڑا جو چارہ کھائے گا جو دانے کھائے گا وہ سارا چارہ اور دانے کل خیامت کے دن اندہ کے میزان میں تولے جائیں گے گھوڑا جو پانی پیئے گا وہ پانی بھی تولا جائے گا گھوڑا چارہ کھا کر لید کرے گا وہ لید بھی تولی جائے گی اور پانی پی کر پشاب کرے گا وہ پشاب بھی تولا جائے گا شریعت انسان کو کہاں دیکھنا چاہتی گھوڑا پالنے کا شوق بیدا ہو تو اتنی سی بات معلوم نہیں کسی بچے سے پوچھ لو کہ گھوڑے کے دو اس سے وصول کون کرے گا گھوڑا یا اس کا مالک کون وصول کرے گا مالک ہی وصول کرے گا تو مالک اس کے ہاتھ ہے گھوڑے کے یا مالک کے اس سے گھوڑے کے دو رکھے گئے مگر وصول کرنے والا کون ہے اس کا مالک ہے اس کا مالک اس سے استفادہ کر رہے تو عقلی طور پر بھی نقلی طور پر بھی اس مسئلے کی ایک حیثیت ہے لیکن یہ مدرسہ عقل جو معتدلہ نے متکلمین نے اجاد کیا اس سے یہ اہل الرائے بڑا متاثر ہوئے اور بقائدہ شریعت سے کتاب و سنت سے ایک مہادرائی کھڑی کر لی مہادرائی خائم کر لی جیسے معتدلہ نے میزان کا انکار کر دی حالانکہ میزان کا دکھر قرآن بعد میں کئی مقام پر موجود ہے احادیث موجود ہیں لیکن صرف اپنے عقل کی بنا پر کہ عمال آراز ہیں اور ترازو آراز کو نہیں تول سکتا کیوں نہیں تول سکتا اللہ ہر شئے پر قادر اس کی قدرت میں شک کرنا ہے یہ یہ خالے انکار نہیں بلکہ خالق کائنات کی قدرت میں شک کرنا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ حقیقت ہے میزان پر اور کرو کہ اللہ آمال کیوں تولے گا یہ میزان کیوں قائم ہوگا اور بندوں کے عمال کیوں تولے جائیں گے تاکہ میزان کی تیاری ہو تاکہ میزان کے مرحنے کی تیاری ہو لیکن ان فضول مباحث میں الجھا کر الجھ کر حقیقی مخاصی سے دور ہو گئے اور دور کرنے کی سادش کی گئی حقیقی مخاصد کیا ہے اس میزان کی حیبت کو جانو وَنَضَعُ الْمَوَادِينَ ہم موازین حاضر کریں گے موازین میزان کی جمع ہے جمع کا سیغہ کیوں میزان تو ایک ہے یہ میزان ایک ہے لیکن جمع کے سیغے میں ذکر کرنا اس کی حیبت کے لیے اس کی عظمت کے لیے وہ ایک ہے لیکن بعض اوقات ایک چیز کو جمع کے سیغے میں ذکر کرتے ہیں تاکہ اس کی حیبت اس کی عظمت لوگوں پر اجا کر جیسے قذبت قوم نوح للمرسلین جھٹلایا قوم نوح نے مرسلین کو اب مرسلین جمع مرسل کی قوم نوح میں کتنے نبی آئے تھے ایک ہی نبی تھا لیکن مرسلین جمع کا سیغہ نوح علیہ السلام کی عظمت ان کے مقام کی رفعت اور ان کی حیبت اجا کر کرنے کے لیے کہ یہ وہ منفرد نبی ہے جس نے دس سال نہیں سو سال نہیں بلکہ نو سو پچاس سال تک اللہ کی توحید بیان کی مرسلین جمع کے سیغے سے اس ایک نبی کا ذکر کیا گیا تاکہ اس کی عظمت اس کا مقام اور اس کی حیبت اجا کر کیا جائے اس طرح میزان ایک ہے ترازو ایک ہے راجِ خور یہی ہے لیکن جمع کا سیغہ موازین یہ معمولی ترازو نہیں ہے اس کو دنیا کا ترازو نہ سمجھو بہت بڑا ترازو ہے یہ دو پلڑے ہوں گے ایک نیکیوں کا ایک گناہوں کا اتنے بڑے ہوں گے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور ان کی ساری مخلوق ایک پلڑے میں پوری آ جائے گی اب اس میزان کی یہ حیبت ہے یہ مقام ہے اس حیبت کا سامنا کر سکو گے اتنا بڑا میزان اس کو دیکھ کر کیا حالت ہوگی وہ تو قیامت کا چہرہ دیکھ کر ملائکہ کیا انسان کیا صالحین کیا ایک نفسی نفسی کا عالم ہوگا صرف چہرہ دیکھ وہ چہرہ کیا ہے آسمان ٹوٹ رہے ہیں زمینیں ٹوٹ رہی ہیں پہاڑ روئی کے گالے بن کے اڑ رہی ہیں سورج بے نور چاند بے نور ستارے بے نور سمندر کا پانی خوشک ہو رہا ہے زمین یک سا برابر ہو رہی ہے جانور جنگلی جانور جگلوں کو چھوڑ کر ڈر کے مارے شہروں میں جبا ہو رہے کہ شاید یا ہمیں کو بچا لے اتنی حیبت اس قیامت کے فقوع کو دیکھ کر صدیوں سجدے کرنے والے صدیوں اللہ کی عبادت کرنے والے ملائکہ کہیں گے سبحانہ کا معبتنا کا عبادت یا اللہ تو پاک ہے ہم تیری عبادت حق دانی کرسکے اور نبی اللہ علیہ السلام کی حدیث اللہ اللہ رجلا یجر علیہ فجحہ من یوم ولد الی یوم یموت حرم فی مرغات اللہ لحق رہو یوم الخیام ایک بندہ اگر پیدا ہوتے ہی چہرے کی پل گسیٹ آجائے پیدا ہوتے ہی اسے الٹا کر لیا جائے اور چہرے کی پل گسیٹ نہ شروع کر دیا جائے کب تک گسیٹ آجائے جب تک وہ بوڑا ہو کر مر نہیں جاتا سو سال ڈیٹھ سو سال مسلسل اسے چہرے کی پل گسیٹ آجا رہا ہے جیسے پلال حبشی کو گسیٹ آگیا اور گسیٹ نے کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو اللہ کی اطاعت میں ہو کتنا بڑا عمل کہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے سو سال چہرے کے بل گسیٹ آگیا لیکن خیامت کا چہرہ دیکھے گا لحقرہ یوم الخیام خیامت کے دن اپنی ساری جد و جہد کو اس ساری محنت کو اور نیکی کو حقیر جانے گا میں نے کچھ بھی نہیں کیا یہ تو خیامت کا چہرہ ہے لیکن یہ حقیقی مراحل جو ہیں ان کا کیسے سامنا ہوگا میزان سامنے آگے حساب کا مرحلہ ایک نیا شروع ہو گیا کہ تمہارے عمال ہم تولیں گے بدل ہوگا گنتی ہو چکی یہ حساب کے دو مرحلے عمال کے گنتی عمال کا فزن نمازیں نہیں چاہیں کی پوری ہیں جو نہیں میری بندے تجھے سو سال عمر دی تھی تجھے پندرہ سال نکال دیں بچ بن کے باقی پچاسی سال کی نمازیں پوری کر یہاں پر پوری کر سکو گے سو سال تیزی عمر تھی پندرہ سال نکال دو باقی پچاس سالوں کے روضے پورے کر یہاں گنتی تیرا سارا مال جو دنیا میں تجھے دیا گیا وہ دو کروڑ تھا دس کروڑ تھا عرب تھا اتنی زکاة بنتی ہے ایک ایک پیسے کی زکاة ثابت کر یہ گنتی چلیں ایک بندہ گنتی میں پور ہے نمازیں میں پوری روضے میں پورے زکاة میں پوری وہ کامیاب نہیں ہے مجھ سمجھے کہ وہ کامیاب ہو گیا آگے پڑھے گا آگے میزان اب ان عمال کو تولو نمازیں پوری ہیں تولو ان کو پہلا حساب تھا عمال کی مقدار کا اب یہ دوسرا حساب ہے عمال کے مییار کا تولو اس کو نمازیں پڑی ہیں ٹھیک ہیں لیکن دیکھو یہ نمازیں مییار پر پوری اتردی نہیں پوری تعداد تو ہو گئی اب ان کا مییار چک کرو روزے پورے ہیں روزے کا مییار چک کرو زکاة پوری ہے مییار چک کرو وہ مییار کیا ہے مییار دو چیزیں ایک اخلاص کی حفاظت اور دوسرا عمال کے طریقے میں اللہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتاعت یہ نمازی تو ہے مگر اس کی نمازیں اپنی قوم دادا کے طریقے پر ہیں برادری کے طریقے پر ہیں پیر مرشد کے طریقے پر ہیں یہ میرے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کے طریقے پر بہت سے لوگ تعداد کے حساب میں کامیاب ہو جائیں گے مگر مییار کے حساب میں جب وضن عمال کا مرحل آئے گا ناکام ہو جائیں گے یہ میزان ان کے عمال توڑنے سے انکار کر دے گا کہ نیکیاں تو ہیں مگر احلال سے خالی پیارے حبیب کی سنت کی تباہ سے خالی یہ ایمان نبی اسلام کی حدیث کہ من عامل عملا لئیس علی عمر و ہوا رد آج وہ مردود ہو رہے ہیں جس نے ایسا عمل کیا جس عمل پر میرا ٹھپا نہیں ہے جس عمل کو میری تصدیق حاصل نہیں وہ مردود ہے آج وہ مردود ہو رہے ہیں جتنے عمل لے کر آئے نمازیں لے کر آئے پوری تعداد کی روضیں لے کر آئے پوری تعداد کے حج بھی عمر بھی زکاة بھی پوری تعداد پوری مقدار لیکن چونکہ یہ سارے عمال میرے پیارے پیغمبر کی اتباس خالی تھے حبام منصورہ ہو گئے ذرے پنا کر بکھیر دیئے گئے اور برباد کر دیئے گئے ایک اور چیز پر توجہ دو حضیفہ بن یمان کا موقوف قول ہے اور یہ قول مرفوع کے حکم میں صحابی کا وہ قول جس میں رائے کی گنجائش نہ ہو اگر چیز صحابی کی طرف منصوب ہو مگر حکم وہ مرفوع ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی نے فرمائے حضیفہ کا قول ہے کہ صاحب المیزان جبریل امین ہوں گے ترازو 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 ایک تولنے مالا ہوتا ترازو میں بندہ تولنے مالا ہوتا اشیاء کو تولنے مالا قیامت کے دن عامال کون تولے گا مزان تو موجود ہے مگر مزان پر ڈیوٹی کس کی ہوگی فرماتے ہے کہ ڈیوٹی جبریل علیہ السلام کی ہوگی اللہ جبریل علیہ السلام سے بڑھ کر دین کو کون سمجھتے عمل کی حقیقت کو کون پہچانتے یہ عمل مسنون ہے یا خلاف سنت ہے ان سے بڑھ کر کون جانتے ہیں جبریل وہ فرشتے ہیں جو سارے انبیاء کے امین وحی ان سے بڑھ کر کون جانتے کہ یہ نماز جو آ رہی ہے اس حبیب کے طریقے پر ہے یا ان کے طریقے کے خلاف ہے میزان میں بھی یہ صلاحیت ہے یہ صلاحیت ہوگی جو عمل اخلاص پر قائم ہوگا اور نبی اسلام کی تبا پر ہوگا میزان اس کو تولے گا اگر اخلاص سے خالی ہے اطاع سے خالی ہے تو میزان اس عمل کو تولنے صحیح بخاری میں نبی اسلام کی حدیث ہے کیا کہ بہت سے لوگ بہت سے لوگ باری بھرکم باری بھرکم لوگ اپنے عمال کے ساتھ آئیں گے موٹے لمبے ترنگے باری بھرکم اپنے عمال سمیت ان کو ترازل میں ڈال دیا جائے گا جب ان کو تولا جائے گا ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا کیا فائدہ ہے عمال کا عمل ہے اخلاص نہیں عمل ہے اللہ کے پیارے بھغمبر کی اتباع کے جذبہ نہیں اگر اخلاص ہو اتباع کا جذبہ ہو تو حدیث موجود ہے نبی اسلام کا ارشاد اگرامی ایک بندے نے قصب طیب سے ایک خجور خرج کر دی مخلص موحد سنت کا متبع قصب طیب سے حلال روزی سے ایک خجور خرج کر دی اللہ طرح کیا کرتا اس خجور کو قبول کر لیتا اور خالی قبول نہیں کرتا بلکہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے کیا پیار کا علم اور پھر اس خجور کو پالنا شروع کر دیتا جیسے تم اپنے جانور کو پالتے ہو بکری کے بچے کو پالتے ہو گائے کے بچے کو پالتے خجور کو پالے گا فرق نوٹ کیجئے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو پہاڑ جیسے عمل لے کر آئے مگر میزان نے عمال کو مسرد کر دیا ایک طرف یہ بندہ ہے ایک خجور خرج کی اللہ نے خبول کر لی اس کے اخلاص کو دیکھ کر اس کی توحید کو دیکھ کر سچے اللہ نے قبول کی دائیں ہاتھ میں لے لی اس کو پالنا شروع کر دیا حتی جب خیامت قائم ہوگی اور اس کا میزان قائم ہوگا تو وہ خجور اہد پہاڑ کے برابر ہوگی آپ فرق ملاحظہ کریں قرآن نے ان دو پارٹیوں کا ذکر کی ہے ایک پارٹی وہ ہے جن کی جن کے گناہوں کو لذر نیکیوں بنا دے گوھر کیجئے ایک طرف عمل کرنے والے نیکوں کر نیکیوں برباد ہوگئی اور ایک طرف وہ بندے بھی ہیں جن کے گناہ ہوں گے اللہ گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر دے یہ جذبہ توحید جذبہ توحید ہے جذبہ اتباع سنت ہے یہ تین چیز سچی توبہ ہو اور توبہ کو دوام ہو استغفار اور توبہ بندے کے دوان پر جاری ہو جائے ہر وقت توبہ کرے ہر وقت استغفار کرے جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے استغفار کثیرہ اس بندے کے لیے مبارک ہو خوش خبری ہے جب خیامت خائم اس کے آمان نامے کو کھولا جائے اس میں کسر سے استغفار موجود دوام توبہ اور پھر آمنہ سچا ایمان سچا عقیدہ پختہ توحید کیونکہ ایمان کی پہلی سٹیج ایمان بلہ ہے اور ایمان بلہ کا پہلا زینہ خالق کائنات کی توحید توبہ آگئی توحید آگئی وہ عابدہ عملا صالح اور نیک عمل شروع کر دے عمل صالح کیا ہے عمل صالح کی تعریف یہ ہے وہ عمل جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا جو عمل اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ صالح ہو ہی نہیں سکتا وہ نیک ہو ہی نہیں سکتا جو بھی نیکی ہوگی پہلے محمد رسول اللہ کریں گے اور اللہ اپنے پیغمبر کو محروم کر کے ہمیں عطا فرماتے ممکن نہیں تو عمل صالح یہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع دوام توبہ ہو توحید خالص ہو اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دے ولی ایک طرف آپ دیکھیں نیکیوں کے امبار لے کر جا رہے تہام پہاڑوں کے سلسلے کے برابر لیکن اللہ تمام نیکیوں کو بکھیر دے گا ذرے بنا کر زایا کر دے گا کوئی نیکی کام نہیں آئے گی یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ میزان میں عامال کیوں تو لے گا گنتی ہو کامیاب ثابت ہوں گے ان کے عامال میں تحجد بھی ہوں گے اشراق اور فلان نماز فلان نماز بھی ہوگی ایک سراط الافوابین پڑھتے ہیں مغرب کے بعد جو ثابت نہیں ہیں نماز بیعت حاشہ ہوں گی گنتی میں پورے ہیں کامیاب ہیں لیکن میار کے حساب میں ناکام ہو چکے ناکام ہو بری طرح ناکام ہو یہ مقصد ہے اللہ کی اس فرمان کا امام بخاری کہ یہ باب باب خول تعالی مندع المبادین القصط لیوم القیام ہم قیام اس کے حساب کے لئے عدل کا میزان قائم کریں گے عدل کا عدل کا مہن جانتے بڑی حید جنات چیز عدل کا میزان یہ میزان جو وزن کرے جو تولے گا وہ وزن عدل پر ہوگا ایک عدل اور ایک انصاف فرق دونوں انصاف نصف ان سے محقوظ نصف آدھا انصاف کا معنی کیا ہے ایک روٹی جگڑا ہے میرا اور کسی اور کا میں کہت میری روٹی وہ کہت میری تیسرے بندے سے فیصلہ کروائیں وہ کہ لڑو نا آدھی تم لے آدھی تم لے یہ انصاف دونوں راضی ہو جاؤ جگڑا ختم کر دو آدھی آدھی لے لو یہ انصاف ہے نصف ان سے آدھا آدھا دے کر متخاصم ان کو خاموش کروا دی لیں لیکن عدل کا معنی یہ نہیں عدل کا معنی جو بندہ جس چیز کا مستحق ہے مجھ اس کو حاصل ہوگا آدھا آدھا نہیں اللہ جانتا ہے اور میزان میں صلاحیت ہوگی اس کا ہر طول ہر وزن عدل پر خائم ہوگا جو عمل جس جزا کا مستحق ہوگا وہ میزان اسی جزا کو ظاہر کرے گا تو اس میزان کا میزان عدل ہونا ایک بڑی کڑوی حقیقت اللہ فرح عدل پر آج عدل ایک بڑی خوفناک حقیقت مجھے ٹرین میں ایک فقیر یاد آتا ہے کوئی بیس پچیس سال پہلے کی بات وہ ٹرین میں بھیک مانگنے کی چڑھا بس ایک شیر اس کی زبان پر بار بر بوئی پڑھ یہ سن کر رونا آگے شیر کیا تھا فضل کرے عدل کرے عدل کرے تو تھر تھر کانپے انچی شانوں والے عدل کرے تو تھر تھر کانپے انچی شانوں والے اور فضل کرے تو بخشے جائیں مجھ جیسے مو کالے یہ میزان عدل ہے اس کا ہر طول ہر وزن عدل پر خائم ہوگا اور جو بندہ جس جیس کا مستحق ہے وہ ہی فیصلہ میزان سے صادر ہوگا وَنَضْعُ الْمَوَادِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمَ الْخِيَامَةِ ہم حاضر کریں گے میزان عدل کو قیامت کے حساب کے لئے یہ میزان کا فلسفہ الجھا دیا گیا امت کو قوم کو لفظی پاسوں میں الجھا دیا گیا حقیقت میزان سے دور کر دیا جبکہ میزان کا تقادہ کیا ہے مرحلہ میزان کا تقادہ کیا ہے ہم میزان کی تیاری کریں میزان کی تیاری کریں تیاری کیا ہے نیکیاں کیسی نیکیاں جو سنت کے مطابق ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو اور اس سب سے قبل ہمارے سینے جو ہیں وہ نور توحیص منور یاد رکھو اگر آپ کا عمل اخلاص کے ساتھ ہے سنت کے مطابق بھی ہے لیکن ایک سوئی کے ناکے کے برابر اگر شرک موجود ہے عمل میں یا عقیدے میں اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا مجھ سے خبر بیان ہو رہا تھا ایک مقام برہ اٹھار انبیاء کا نام لیا گیا اور آخر میں کیا کہا اگر انہوں بھی شرک کر لیا ان کے بھی ساڑھے عمال برباد کر دو ساڑھے عمال یہ شرک انہوزد ان انبیاء میں کون ہیں عدو عظم انبیاء انہ ابراہیم جو خلید اللہ اسماعیل جو زبیب اللہ موسی جو روح اللہ محمد جو حبیب اللہ بھی خلید اللہ اللہ فرما رہے یہ محبت کا عالم علکہ لیکن اصول اصول ہے اگر تم نے بھی شرک کر لیا تمہارے بھی سائی نیکی امبر بات کر دو تو اس سب سے قبل توحید کی اساس شاہیے توحید کی اساس کے بعد عمل کرو اور وہ عمل ان دو اصولوں پر بنیادوں پر قائم ایک اخلاص اور دوسرا اللہ کے پیارے حبیب کی مطابقت اور آپ کی سنت کی مطابعت یہ ہے مخصر تخریر ہم قیامت کے حساب کے لئے اگر کہ میزان قائم کریں تو اس میزان کی تیاری کی طرف تیاری کیا ہے عمل کرو کسرت کے ساتھ کیوں کسی یہ کہ میزان کا فیصلہ بڑا باریک بھی نہیں پر ہوگا نبی اسلام کے ایک حدیث ہے کہ نیکیوں کو اور گناہوں کو تولا جائے گا جس شخص کی نیکیاں گناہوں سے بھاری پڑ گئیں ایک رائی کے دانے کے برابر وہ جنت میں چلا جائے گا اور جس کے گناہ نیکیوں سے بھاری پڑ گئے ایک رائی کے دانے کے برابر وہ جہنم میں چلا جائے گا یہ میزان دنیا کا تراضو نہیں وہ کہتے فران نے ڈنڈی مار لی نہیں یہ میزان اخر بھی میزان ہے اللہ اس کو دیکھ رہے جو امین اس میزان پر ہیں اور یہ میزان عدل ہے ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی جو فرق ہوگا عامال کا وہ بھی سامنے آئے گا نیکیاں بڑھ گئیں ایک رائی کے ذرے کے برابر جنتی گناہ بڑھ گئے ایک رائی کے ذرے کے برابر جہنم یہ میزان کا فیصل پھر عمل کرو کسر سے یہ سوچ کر کرو ہو سکتا ہی نیکی کل قیامت کے دن میرے وزن کے فرق کے کام آجائے ہو سکتا ہی عمل کام آجائے عمال کو ٹھکرا ہو عمر کے سان نے ابو حریر دیل نے ایک حدیث بیان کی جنادے کے تعلق سے جو اپنے بھائی کے جنادہ پڑھ لے اس کو ایک قیرات ہے دو قیرات قیرات کیا ہے قیرات کے مختلف پیمانے ہیں لیکن سب سے چھوٹا قیرات اہد پہار کے برابر جنادہ پڑھ نے ایک قیرات دفن نشری کو دو قیرات ابن عمر نکاب حریرہ علم ما تحدث سوچو کیا بیان کر چھوٹا عمل اتنا صواب اتنی فضیلت یہ واقعی اللہ کے بغمبر کی حدیث ہے فرما کہ یہ حدیث نے پیارے بغمبر سے کئی بار سنی بار بار سنی دوز عمر عمر کی گردن چک گئے اور ساتھ کیا فرما رہے لقد فرط فی اقراریت کثیر عبداللہ افسوس تم نے بڑے قیرات کھو دی بڑے قیرات کھو دی افسوس ہے یہ افسوس ہمیں بھی ہونا چاہیے کوئی نیکی چھن جائے کسی نیکی سے محروم ہو جائے اس کا صدمہ ہو کبھی نماز باجمات نہ پڑھ سدمہ ہو اس کا کسی نیکی کا موقع بن جائے اور ہم سستی اور غفرت کا شکائر ہو جائیں اس کا صدمہ ہو مرحل میزان کا تقاضی یہ ہے کہ کثرا سے عمل کرو کیونکہ میزان جو ہے رائی کے دانے کے برابر کا فرق جو ہے وہ بھی مطابق فیصلے مرتب ہوں گے تو اس حقیقت کو سامنے رکھ کے تیاری کرو ایک سائل نبی اسلام کے پاس آیا یہ حدیث میں نے طبعانی کبیر میں پڑھی جابر السلام کی روائز آ کر کیا کہتا اِنَّ فِيَّ جَفَّتَ الْعَعْرَاب یا رسول اللہ میرے دل میں سختی ہے جو سختی بدو اور عرابی کے دل میں ہوتی جو دہاتی بدو لوگ ان کے دل سخت ہوتے ہیں میرے دل میں بھی سختی ہے میں پریشان ہوں اس سختی کا علاج چاہیئے مجھے میں چاہتا ہوں کہ میرے دل میں نرمی پیدا ہو سخت دل اللہ کو نا پسند ہے بلکہ نبی اللہ تعالی سے سب سے دور وہ شخص ہیں جس کا دل سخت ہو سخت دل اور نرم دل میں کیا فرق ہے سخت دل نصیحت سنے گا اور قبول نہیں کرے گا نرم دل نصیحت سنے گا اور فوراً قبول کرے گا تو اس شخص نے کہا مجھے بڑی پریشانی دل سخت ہے اس زمین نرم ہو جائے رسول اللہ نے فرمایا لا تحت خر لا تحت خر من العمال الشیعہ تیرے دل کی سخت کا علاج یہ ہے کسی نیکی کو حقیر نہ جانو چھوٹی تھے چھوٹی نیکی کر گذرو یہ مرحلہ میزان کی تیاری بھی ہوگی اور تمہارے دل کی زمین نرم بھی ہو جائے لا تحت خر من المعروف الشیعہ کسی نیکی کو حقیر نہ جانو جو نیکی سامنے ہے اس کو کر گذرو امام مخاری کا مقصد اس باب کو خائم کرنے کا اس گمرا فرقے کی تردید ایک فرقہ اور بھی جس کی تردید مقصود ہے اور یہ جبریہ جبریہ قدریہ کے مقابلے ان کا عقیدہ کیا ہے کہ انسان تقدیر کے آگے مجمور محض قدریہ تقدیر کے منکر تقدیر کو نہیں مانتے قدریہ تقدیر کو نہیں مانتے وہ کہتے کہ انسان جو عمل کرتا ہے وہ مستانف ہے اللہ تعالیٰ کو کب معلوم ہوتا جب وہ عمل کرے اللہ کو پہلے معلوم نہیں ہوتا علم سابق کا انکار کرتے ہیں تقدیر کے منکر اور جبریہ ان کے مقابلے میں تقدیر کو ایسا مانتے ہیں کہ انسان تقدیر کے آگے مجبور محض جو لکھا انسان وہ ہی کر رہے جو لکھا انسان سے وہ ہی ہو رہے اچھا لکھا ہے تو اچھا ہو رہے برا لکھا تو برا ہو رہے اس میں انسان کا قصور نہیں ایک انسان گھر سے نکلے مسجد کا رخ کرے تو کیوں تقدیر میں لکھا ہو ہے اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ایک انسان گھر سے نکلے شراب خانے کی طرف جائے کیوں تقدیر میں لکھا ہے اس کو کوئی گناہ نہیں نہ اس کی قائم کر جمری بھی تردید کر رہے اگر ایک انسان مجبور مہد ہے تو میزان قائم کرنے کا کیا مقصد ہے پھر اللہ عامال کیوں تو لے گا حساب و کتاب کیوں لے گا پھر محلہ میزان کا کیا معنی اتنی باریک بھی نہیں اور دقت کے حساب کا کیا معنی یہ دو گمرہ فرقوں کی تردید آگے امام مخاری نے ترجمہ ہم کچھ باتیں کی ہیں ترجمہ الباب میں انسانوں کے عمال بھی تولہ جائیں گے اور انسانوں کا قول بھی تولہ جائے گا معنی قول انسان کا فعل ہے اس کا اپنا فعل تب ہی تو دولہ جائے گا تب ہی اس کا حساب ہو گا عمل بھی دولہ جائے گا اور زبان کا قول بھی دولہ جائے گا تو عمل کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور زبان گھر قول کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے قول کی دو قسمیں اچھا یا برا قرآن کا قول تولہ جائے گا جب قرآن کا پڑھنا تولہ جائے گا تو معنی قرآن تو کلام اللہ ہے مگر قرآن پڑھنا بندے کا اپنا فعل ہے یہ ایک علمی مسئلہ الگ بڑی اس کی تفصیلات ہیں وہ تفصیل کا وقت نہیں لیکن قول عمسی مہم مخاری نے اپنے موقف کو ثابت کیا ہے کہ قول بھی تولہ جائے گا اور قول میں یہ ساری چیزیں ہیں ذکر بھی قول ہے قرآن کی ثرابت بھی قول ہے غیبت بھی قول ہے ہر چیز کو تولہ جائے گا تو تولے جانے کا کیا معنی ہے گو قرآن کلام الرحمن ہے لیکن پڑھنا بندے کا عمل تب اس کا فضن ہوگا اس کو تولہ جائے گا اور اس کا ثواب دیا جائے گا اس کا حجر اس کو حاصل ہوگا تو عمال بھی تولہ جائیں گے اور قول بھی تولہ جائے گے قول مجاہد القستاس العدل بالرومی قستاس چونکہ موادیہ نے قست کا ذکر تھا اور لغوی مسائل بھی حل کرتے جاتے کہ لفظ قستاس جو قرآن میں بارد ہے اس قستاس کا کیا معنی بعض رما کا خوال ہے کہ رومی سبان کا لفظ معنی عدل عدل کے معنی میں قست جیسے آج جسٹس یہ عدل کے معنی میں اس طرح قست رومی زبان کا لفظ بمان عدل وَذِنُو بِالْقِسْطَاتِ الْمِسْتَقِينَ عدل کے ساتھ تولو یہ لغوی بات ہو گئی وَيُخَادَ الْقِسْطُ مَسْدِرُ الْمُقْسِدُ وَوَالْعَدِلُ وَأَمَّ الْقَاسِدُ فَهُوَالْجَائِرُ کیونکہ تو لفظ قست کے تعلق سے عربی لغت کی ایک عجیب تعجب خیادہ حقیقت بیان کی ایک تنوع عربی لغت کی وسط ایک عجیب کمال لفظ قست یہ مادہ قَافْسِنْتَا یہ مادہ مصدر دو طرح قَافْسِدَ مصدر کست بمانا ظالم ظلم اور مصدر اگر اقساد ہے تو بمانا عدل حالانکہ مادہ ایک ہے قاف سین تو مادہ ایک ہے مگر باپ کی تبدیلی سے مصدر کے پتن کی تبدیلی سے مانا تبدیل ہوگی اس لیے آج جو لوگ فتوہ کا کام کرتے ہیں تدریس کا کام کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو لغت عربیہ کا احاطہ ہو لغت کے قواعد کا احاطہ ہو نہ وہ صرف پر ان کی نظر ہو عربی قواعد پر نظر ہو عربی لغت پر نظر ہو اب قسط اور اقصاد کا زمین و آسمان کا فرق آگیا قسط بمانا ظلم اقصاد بمانا عدل یعنی قسط یہ سلسی مجرد کا مصدر اور سلسی کا جو خاصیات ہیں ان میں خاصیت سلب ماخذ ہے قصد قسط معنی آخد قسطہ سالب منو قسطہ یہ ظلم ہے اور باب افعال میں چلا جائے تو اس کی خاصیت یہ اعتائے ماخذ اقصد اقصاد معنی آعطا ہو قسطہ اور یہ عدل یہ عربی کی فسعد آگے امام بخاری اپنی سند پیش پرماتے ہیں احمد بن شکایب محمد بن فضیل ان کے شیخ محمد بن فضیل ان کے استاد امارہ بن قاقا ان کے استاد ابو زرع بزرع راضی نہیں بلکہ یہ نبی علیہ السلام کے صحابی جریب بن عبداللہ کے پوتے تھے ان کے استاد ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو حریرہ نبی علیہ السلام کے صحابی کہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ ارشاد ہے کلمتانی حبیبتانی للرحمن خفیبتانی لللسان سقیلتانی فلمیزا دو کلمیں یہ کلمہ بمعنی کلام ہے کلمہ لفظ مفرد کو بولتے ہیں زید رجل یہ کلمہ ہے اور کلام جملہ تامہ کو بولتے ہیں اور یہ کلام ہے جملہ تامہ دو کلام دو جملے ایسے ہیں جن میں تین خاصیت ہیں حبیبتانی للرحمن وہ دو جملے رحمان کو بڑے پسند ہیں ان دو جملوں سے رحمان کو بڑا پیار رحمان کو پیار اگر رحمان کا پیار پانا چاہتے ہو تو تم بھی پیار کرو ان سے ان دو کلمہ سے پیار کرو یہ سوچ کر رب تعالیٰ کو ان کلمہ سے محبت اس محبت کو میں بھی پالوں جب رحمان دیکھے گا کہ میری محبوب شہر سے آپ کا محبت ہے تو رحمان آپ سے محبت کرے گا رحمان کی محبت آگئی دونوں جہانوں کی کامیابی ان اللہ اضا حب عبدال نادا جبریل اللہ کو کسی بندے سے پیار ہو جائے تو اللہ کیا کرتا ہے جبریل کو آواز دیتا ہے اے جبریل حادر لبیک انہی وحب فلان فحبہو فلاں پندے سے مجھے محبت ہو گئی تو بھی اس سے محبت کر یہ پیار اللہ کا پیار ان کلمہ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی بنا پر ان سے پیار کرو اللہ کی پیار کی بنا پر اور جبریل امین اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں پھر ساتوں آسوانوں میں اعلان کرتے ہیں سارے ملائکہ کے سامنے کہ ان اللہ یحب فلانا فحبو ہو اللہ تعالی کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی تم بھی سب اس سے محبت کرو ثم یودا لہو القبول فی الارض اس بندے کا قبور اس کا پیار آسوانوں میں پھیل گیا اب زمین میں اتار دیا گیا زمین میں گاڑ دیا گیا تاکہ زمین والے بھی اس سے پیار کریں اس سے محبت کریں بہت سے لوگ محبت بھی کرتے ہیں عدابت کرتے ہیں سادھیں کرتے ہیں یقین جانو وہ لوگ کسے گندے کے قابل نہیں ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر اللہ کی محبت یہ دو کلمات اللہ کو پیارے ہیں تم یہ سوچ کر ان سے پیار کرو تاکہ اللہ کا پیار پالو اللہ کی محبت پالو اور خفی بطان اللسان زبان پر ہلکے ہیں ہلکہ ہونے کا معنی کسرس سے پڑو ایک ماہ چھوٹا عمل اتنا ہلکہ عمل ہلکہ ہونے سے ایک اور اشارہ ہے واردین کی طرف جب یہ زبان پر ہلکے ہیں اللہ آپ کو اولاد دے بچہ دے بیٹا دے بیٹی دے تو ان کی زبان ہلکی ہوتی ہے باری الفاظ اٹھا نہیں سکتی یہ دو کلمات ہلکے ہیں یہ ان کو یاد دلاؤ یاد کراؤ ان کی ہلکی زبان ہے ان ہلکے کلمات کو اٹھا لیں گے بچپن ہی سے بچوں کو یہ توحید کی نوری دو توحید کے کلمات یاد کراؤ تاکہ بچپن ہی سے ایک اساس توحید کی قائم ہو جائے ذکر کی قائم ہو جائے جو آگے چل کر باعث برکت ہو زبان پر ہلکے اور سقیلتانے فی المیزان میزان میں بھاری ہوں گے میزان میں بھاری ہوں گے امام مخاری کا استعدال یہاں پر دو بجے استعدال ایک میزان ایک سقیلتان میزان کے ذکر سے یہ استعدال ہے کہ میزان حق ہے اور سقیلتان سے یہ استعدال ہے کہ میزان کے بزن حق ہے وہ کلمات میزان پر بھاری ہوں گے بھاری کم ہوں گے جب ان کا بزن ہوگا تو بزن بھی حق ہے اور میزان بھی حق ہے وہ دو کلمات کیا ہیں سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظيم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظيم اللہ کی تصمیح اور اللہ کی تحمید سبحان اللہ اللہ پاک ہے ہر عیب سے ہر شریک سے ہر لقص سے ہر کمی سے کتاہی سے اللہ پاک ہے اس کے لئے کمال ہی کمال ہے وہ کمال مطلق سے متصف ہے نخائص سے پاک ہے ہر کمی سے پاک ہے ہر شریک سے پاک ہے یہ بات یاد رکھو اللہ کی جناب میں جو سب سے بڑی کمی ہے وہ اللہ کا شریک مخرر کرنے شریک مخرر کرنے کا معنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تمہارا قیدہ کمی ہے اپنا شریک کسی کو کب بناتے ہو کاروبار میں تجارت میں پارٹنر کسی کو کب رکھتے ہو جب آپ میں کوئی کمی ہو سرمایے کی کمی آپ نے کسی سے بات کی چلو آدھا پیسہ میرا آدھا تمہارا پارٹنرشپ کر لو یہ شراکت ہے شراکت کمی کا ادھار کرتی بعض وقت سرمایہ پورا ہوتا ہے آپ اکیلے ہیں وسیع کاروبار کو سنبھال نہیں سکتے آپ کسی کو پارٹنر کر لیں کہ دونوں مل کر سنبھالتے ہیں تم یہاں دیکھو میں وہاں دیکھتا ہوں کمی ہے تو آپ پارٹنر مقرر کرتے اللہ کی ذات میں کیا کمی نظر آئی کیا نقص تمہیں دکھائی دیا کہ تم نے ان مردوں کو پتھروں کو حجر شجر کو اللہ کا شریک بنا دیا اللہ کا پارٹنر بنا دیا پتھروں کو اللہ جیسا بنا دیا سب سے بڑی کمی ہے یہ نقص اللہ کی طرف منصوب کرنا سبحان اللہ اللہ پاک ہے یہ سوچ کر یہ کلمہ پڑو اللہ پاک ہے قوم نمو سے لے کر مختلف زمانوں میں ادوار میں لوگوں نے قوموں نے اللہ کے شریک مقرر کیے آپ یہ کہیں کہ اللہ پاک ہم سارے شریکوں سے اللہ کے پیارے بھیغمبر کے دور میں مشرقین مکہ نے سیکر شرقہ کھڑے کیے آپ یہ کہیں اللہ پاک ہے آج تک شرقہ مقرر کیے گئے مختلف درگاہیں ہیں کوئی لاہور کی سرکار کوئی پاک پتن کی سرکار اور کوئی اجمیر کی سرکار کوئی ملتان کی سرکار کوئی کراچی کی سرکار آپ جب سبحان اللہ کہیں اس عقیدے سے کہیں اللہ تعالیٰ ہر شریک سے پاک ہے قیامت تک لوگ شرق کریں گے شرقہ مقرر کریں گے آپ یہ سوچ کر یہ پڑھیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے تمام شرقہ سے پاک ہے تب ہی تو یہ کلمہ اللہ کو محبوب ہے وہ بحمد ہی اور اس کی حمد کے ساتھ مخرون اس کی حمد کے ساتھ منصرے کو سبحان اللہ بھی ہو گیا الحمدللہ بھی ہو گیا اللہ پاک ہے ہر قسم کی تعریف کا اللہ مستحق ہے بڑے جامع کلمات ہیں نبی الاسلام کے ایک حدیث ہے کہ سبحان اللہ نصف المیزان بالحمدللہ تم لہو سبحان اللہ پڑھو اور پڑھتے رہو سچی عقیدے کے ساتھ تمہارا یہ ایک ہی عمل اللہ کے آدھے میزان کو بھر دے گا الحمدللہ پڑھتے رہو سچی عقیدے کے ساتھ پوری زندگی اس پر قائم رہو تمہارا یہ ایک ہی نیکی اللہ کے پورے میزان کو بھر دے گا میزان آپ نے سن لیا اتنا بڑا کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور ان کی مخلوقات ایک پرڑے میں سما سکتی تبیتہ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لانا خولہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ علیہ اللہ واللہ اکبر احب علیہ مما طرد علیہ شمس ایک بار یہ پڑھ لوں سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ایک بار پڑھ لوں مجھے یہ محبوب ہے ہر اس چیز سے جس جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑھتی اتنی بڑی نیکی تو پھر سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم نبی علیہ السلام کے صحیح مسلم میں حدیث ہے جو بندہ صبح کو سو دفع صرف اتنا پڑھ لے سبحان اللہ بحمدہ بس آگے سبحان العظیم وہ نہیں صرف سبحان اللہ بحمدہ ہی پڑھ لے اللہ اس کے تمام گناہ جھار دے گا چاہے وہ گناہ زمین پر موجود پانی کے برابر کیوں نہ ہو زمین کا ساٹھ فزد حصہ اس سے زیادہ پانی ہے اور باقی خشکی پانی کے برابر گناہ ہو یہ سمندر دیکھ لو دریا دیکھ لو نہریں دیکھ لو زمین سے نکلنے والا پانی دیکھ لو آسمان سے اترنے والا پانی دیکھ لو پورا پانی ایک طرف ہو اتنے گناہ ہو اللہ رب العزدد اس ذکر کی برکت سے تمہارے سارے گناہ کو جھاڑ دے گا تو آئیے اس عظیم ذکر سے اپنے تعلق جوڑیے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم ان کلمات سے پیار کرو ان کو کفر سے پڑو بار بار پڑو تاکہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے وہ سارا عجر حاصل ہو جائے جو کتاب و سنت میں ان کلمات کا مذکور ہے اور موجود ہے حدیث پوری ہو گئی ہے اتنے جامعہ حدیث اور یہ مطن اور سنت کے مباعث رات پوری بھی اس کے لئے کافی نہیں ہے بڑی مجلسیں چاہیے اس حدیث کی شرح کے لئے اور اس باب کی شرح کے لئے لیکن جو فقد دیا گیا وہ مکمل ہوا اس پر اکتفا کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزد اس ادارے کو قائم و دائم رکھے اللہ تعالیٰ اس ادارے کے مدرسین کو مدرسات کو لمبی زندگی اتا فرمائے صحت والی ایمان والی علم و عمل والی تاکہ ان کی جہود سے جو طالبات ہیں ان کی ازہان ان کے قلوب روشن ہوں منور ہوں علم نافع کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ جتنے مساہمین معاونین اللہ تعالیٰ سب کو لمبی زندگی اتا فرمائے اللہ ان کے مال میں برکتیں اتا فرمائے کہ ان کا یہ عطیہ ان کی یہ صدقات ان کا یہ تعاون کس طرح علم کی طرح پرستی کر رہا ہے صدقہ جاریہ ان کے لئے اللہ کے پیارے پر عمر حدیث ہے بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے لیکن علم جو چھوڑ گیا پیچھے کسی ادارے کی صورت میں کتاب کی صورت میں شاگردوں کی صورت میں یا مالی تعاون کی صورت میں وہ رہتی دنیا تک سواب کی صورت میں قبر میں پہنچتا رہے گا حالانکہ اس کا جسم سڑ گل چکا ہڑیاں ختم ہو چکی دھانچا مٹی بن چکا مگر سواب پہنچتا رہے گا پہنچتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت خائم ہو جائے اللہ ان مدارس کو خائم و دائم رکھے اللہ رب العزت ہم کو اس علم نافع سے مزین فرما دے عمل سالح کی توفیق اطاف فرما دے اخلاص اطاف فرما دے اخائد کی اصلاح فرما دے ہمارے سارے اعمال پر اللہ رب العزت اخلاص کا رنگ چلھا دے اور اپنے پیارے حبیر کی سنت کی اتباع کی توفیق اطاف فرما دے اقول قولی هذا وستغفر اللہ لیم لکم باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين حضرات جس طرح آپ حضرات کو علم ہے کہ پروگرام کی دوسری نشست انشاءاللہ حلعزیز نمازِ مغرب کے فوراں ہی بات شروع ہو جائے گی نمازِ مغرب اور ازانِ مغرب کا وقت ہونے والا ہے نماز پڑھنے کے بعد ہمارے بڑے ہی محترم پیارے بائی سید عبدالستار شاہ صاحب وہ آپ کو نظم سنائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ الازیز شیرِ اہلِ حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب کا خطاب ہوگا اور پھر بعد میں انشاءاللہ الرحمن فضیلت الشیخ عالمِ نبیل عظیم سکالر حضرت مولانا پروفیسر حافظ عبدالمنان راسخ ریسر سکالر آپ سعودی عرب وہ سیرتِ امام بخاری پر انشاءاللہ الرحمن درس ارشاد فرمائیں گے آپ تمام حضرات نمازِ مغرب کی تیاری فرمائیں وضو کریں اور انشاءاللہ اس کے بعد بادجماعت نماز ہوگی اور نماز کے بعد انشاءاللہ پروگرام کی دوسری نشست کا آغاز کیا جائے گا حضران 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 موسیقی